تو پی ایم کے ساتھ چائے ہو جائے اور اسی امید میں آج تمام شف سینہ کے ودائیکوں کو سانسدوں کو یہاں پر آمنترت کیا گیا ہے اور بہت سالے مسئلے ہیں بہت سارے ایجنٹیں ہیں جن پر بات کرنی ہے پریزنٹیشن بھی کچھ نیتا یہاں پر دیں گے جن یوجناوں کا ذکر پردان منطری نے حال کے دنوں میں کیا ہے ان کے بارے میں بات چیت ہوگی ساتھی جس طرح کی استثیت اس وقت مہاراشت میں بنی ہوئی ہے اس کو لے کر بھی خاص طور پر چرچہ اس چائے پر آج یہاں ہونے والی ہے ہمارے ساتھ پورا پینل جڑا ہوا ہے شائنہ انسی جی ہماری چرچہ میں چپ بیٹھی ہوئے فیلہ لیکن شائنہ جی آپ سے جانا چاہیں گے کہ چائے پر چرچہ ہو رہی ہے بہت سارے اہم مددے ہیں ادھر چناؤ آئیوگ نے تاریخوں کا اعلان بھی کر دیا ہے ویدان سبا چناؤ کے لئے جھارکھنڈ اور جمہو کشمیر میں اس کو لے کر بھی کیا ایک تھاکہ دیکھیں جب سنواد ہوتا ہے جب چرچہ ہوتی ہے تو ہم یہ کہنا کہ کس وشے پر چرچہ ہوگا یہ تو بالکل سپیکیولیشن ہوگا میں مانتی ہوں کہ اگر مگر میں نہ جاتے ہوئے اس میں ایک براڈر پسپیکٹیو سے آپ سمجھ لیجے پردھان منتری اس دیش کے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے سانسط کے ساتھ سمجھوتا سمکشہ سنواد سجیشنز سبھی چیزوں کے اوپر بہت فوکس کریں کیونکہ election کے نظریہ سے آپ دیکھیں گے تو ہاں جمہو کشمیر ہو جھارکند ہو یا دلی کے تین assembly segments اس کے پرتی چرچہ کی آوشکتہ ہے لیکن سجیشنز کیونکہ یہ vision plan وہ implement کرنا چاہتے ہیں وہ captain of the team ہے اور وہ captain of the team ہے لیکن players جو سانسد ہے ان کے ساتھ بھی جو coordination کی آوشکتہ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے جیسے کی میں نے آپ کو ایک ادھاران دیا سوچ بھارت ابھیان ہم کیسے یہ movement کو ہر ایک گلی نکڑ تک لے کے جائیں گے جب coordination ہے پی ایم او کے طرف سے prime minister کے طرف سے اپنے سانسدوں اور جتنے بھی administrative کرمچاری ہے میں مانتی ہوں کہ کل بھی جو مانینی پردھان نتری نے کی تھی میڈیا کے ساتھ interact کرنا بہت ہی مہتوپورن ہے کیونکہ جب تک آپ کا communication gap ہے تب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے misunderstandings بہت سارے غلط فہمیاں ہوتی ہے جیسے آپ communication چالو کرتے ہیں آپ باتچیت کرتے ہیں آپ کا vision plan implement کرنے کی جو سوچ ہے اس کو سپشٹ کرتے ہیں تو صحیح میں وہ صرف ایک بولوچن نہیں رہتا ہے it turns into an action speak louder than words اور جیسے کی میں نے کہا کہ ہمارے پردھان منتری کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمینی سطر سے جڑے ہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ادھر پردھان منتری نریندر موڈی نے NDA کے سانسدوں کو آج چائے پر بھلایا ہے اس چائے پارٹی پر پردھان منتری نریندر موڈی NDA کے سانسدوں کو دیپاولی کی شب کامنائے بھی دیں گے اور ان سے سرکار کی یوجناؤں کے بارے میں بات کریں گے اس دوران پردھان منتری سانسدوں سے ان کے کشیتر کی سمسیاں بھی سنیں گے لیکن اس چائے پارٹی سے جو سب سے بڑی امید تھی اس پر گرہڑ لگتا دکھ رہا ہے کیونکہ شیف سینہ کے سانسد کو پارٹی میں پہنچ رہے ہیں لیکن ادھر اس پارٹی میں شرکت نہیں کر رہے ہیں پی ام کی پارٹی کا مقصد کیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے NDA کے گھٹک دلوں کو پارٹی پر بلایا ہے لیکن نہ تو ادھاو آ رہے ہیں اور نہ ہی وائی کو پہنچ رہے ہیں دو سہیوگی دلوں کے مکھیہ پی ام کی اس پارٹی سے غائب کیوں ہیں اس پارٹی کے پیچھے دل جیتنا مقصد تھا یا پھر سانسدوں کی سمسیاں سننا جو سانسد ہیں ان کے چھیتر کی سمسیاں ہیں ان کے علاقے کی سمسیاں ہیں ان کے راجیوں کی سمسیاں ہیں ان تمام سمسیاں پر چرشہ کا جو کرم لگاتار پردھان منتیجی کرتے رہتے ہیں اسی سمپرک اور سموات کے کرم میں یہ ہو رہا ہے پی ام کی پارٹی میں جس ایک شخص کے نہیں آنے سے سب سے بڑی کھٹاس پیدا ہوتی دکھ رہی ہے وہ شخص ہیں ادھاو تھاکرے ادھاو کے نہیں آنے کے سیاسی مائنے بی جے پی سے زیادہ ان سی پی کو سمجھ میں آ رہے ہیں ہم اس کو واش کر رہے ہیں بہت قریب سے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور شیو سینہ کے درمیان پھر سے ملن ہو رہا ہے یا پھر دوریاں بڑھ رہی ہیں یہ ادھاو تھاکرے کا ہائیکی پر نہ جانا ایک انڈکیشن تو یہ ہے کہ شاید دوریاں ویسی قائم ہیں تو اس حساب سے ابھی ہمیں کچھ اس پر ٹپنی کرنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے کہ اس میں آگے ایک پل کیا ہونا ہے ادھاو تھاکرے نے شیو سینہ کے سانسدوں کو تو پارٹی میں جانے کی اجازت دے دی لیکن ادھاو نے خود کو اس پارٹی سے دور ہی رکھا آخر کیوں کیا ادھاو کو اس پارٹی کے لیے بلاوا بھیجا ہی نہیں گیا تھا یا پھر ادھاو نے پی ام کا نیوتا قبول ہی نہیں کیا ادھاو تھاکرے تاب سانسد تھوڑی ہے یہ سانسدوں کی لیے سنے ہو جانے پی ام کی پارٹی سے کتنی مٹنگ کی دوریاں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ مہاراشتھ میں سرکار بنانے کی قوایت کے تحت جو یہ پارٹی بلائی گئی تھی کیا اس پارٹی میں ادھاو تھاکرے کے نہیں پہنچنے سے بی جے پی اور شیف سینہ کی دوریاں کم ہو پائیں گی دوریاں جو چوناؤں میں بن گئی تھی تو چوناؤں میں بنی ہوئی دوریاں بھی بہت کم ہو گئی ہے اور سرکار بننے کے بعد پوری کم ہو جائی گی کیا ادھاو کے آئے بینا ہوگا گٹ بندھن ادھاو کے اس بیٹھک میں نہیں آنے کا مطلب کیا ہے کیا ادھاو کے نہیں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا پھر ادھاو نے بیٹھک میں نہیں پہنچ کر شیف سینہ کی اہمیت جتانے کی کوشش کی ہے بی جے پی شیف سینہ میں کڑواہت کم ہوگی کیا چوناؤں کے دوران بی جے پی اور شیف سینہ ایک دوسرے کے خلاف تھے تو کیا بی ایم کس پارٹی سے دونوں دلوں کی کڑواہت کم ہو پائے گی پی ایم کی پارٹی میں مہاراشٹ پر کیا ہوگی بات پردھان منتری کی پارٹی میں ایم ڈی اے کے گھٹک دلوں کی موجودگی میں مہاراشٹ پر بات ہونے کے کتنے آسار ہیں مہاراشٹ کے جو بھی نیرنے ہیں اس کے بارے میں چلچہ نہیں ہوئے گی اور اس کے بارے میں شیف سینہ کے ورشت نیتہ اور بہارتی جنتہ پارٹی کے ورشت نیتہ اس کے بارے میں چلچہ کر رہے ہیں اور جو بھی کچھ نیرنے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں بی جے پی شیف سینہ کس مددے پر ساتھ آئیں گے ساری کڑواہتیں بھلا کر اگر بی جے پی اور شیف سینہ کا ملن ہو بھی جاتا ہے تو اس ملن کے پیچھے سب سے بڑا ایجنڈا کیا ہوگا کیا بی جے پی اور شیف سینہ کے ساتھ آنے کا مقصد صرف ہندوتو ہوگا وہ ہمارے ہندوتوہ کے سیوگی ہیں اور ہندوتوہ کو بھنٹنان نہیں چاہیے اور ہم نے بانٹ کر کسی کو مجارٹی نہیں ملنے کی استیتی ملا دی ہے ہماری تو سیچویشن بڑی امپروو ہوئی ہے ایک بات تو سادسد ہو گیا کہ ہم ہی بالا صاحب دانے کے بعد بڑے پارٹی ہیں لیکن آنکھر میں ہماری سیدھانت ہے کہ ہندووں کو کٹھا کرنا ہے تو اسی لئے یہ شیف سینہ ہماری ساتھ رہنی چاہیے پیرو ریپورٹ نیوز ایکسپریس سندیپ شکلہ ممبئی سے ہمارے ساتھ لگاتار جھڑے ہوئے سندیپ یہ جانا چاہیں گے کل پر ویکشکوں کی ٹیم بھی جانے والی ہے مہاراشت باتچیت وہاں پر بھی ہوگیا اور اس سے پہلے آج یہ چائے پر چرچہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح کی ناراضگی ادھا تھاگرے کی طرف سے دکھائی گئی یا جو ادھا سین تھا اس بیٹھک کو چائے پر چرچہ کو لے کر دکھائی گئے ادھا کی طرف سے کیا یہ مہارا جائے کہ بی جے پی کی طرف سے بھی یہ آخری پریاست کے طور پر ہی دیکھا جائے اور آج جو کچھ ہوگا اس کا اثر کل کہیں نہ کہیں دکھے گا دیکھیں مہارا جائے کے راجنیت میں بی جے پی کبھی نہیں دکھائے گی کہ شہوسینہ کی جو راجنیت ہے شہوسینہ کی جو دباؤ کی جو ٹیکٹیس ہے وہ اس پر ہا بھی ہو بی جے پی کو بی پکش کا نیتہ بن چنا گیا چاہے وہ بی جے پی اور شہوسینہ کے جو نیتہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سانسدوں کی چرچہ ہے لیکن انہی سانسدوں کو چن کر آنے سے پہلے جو کٹ بندن کے جو الگ الگ پارٹیاں رہی ہیں الگ الگ راجیوں میں ان کے مخیہ کو آخر اگر آپ نہیں بولاتے ہو تو ان کے سانسدوں کو بلائے جاتا ہے تو وہ سانسد وہاں جائیں کی نہیں جائیں یہ پارٹی پرموک ڈیسائیڈ کرتا ہے تو ایسے میں اگر شہوسینہ کے سانسد یا منتری انگیتے یہ وہاں جاتے ہیں تو کیا ادھو ڈھاکرے نے انہیں پرمیشن دی کیونکہ جس چناؤ کو لے کر اتنی راجنیت ہوئی اتنی گہما گومی ہوئی اتنی بیانباجیاں ہوئی بیرود میں اس میں جو ہے کیا ادھو ڈھاکرے کی پرمیشن لے کے سانسد گئے ہیں کیا وہاں پر جو نیوتا تھا وہ ادھو ڈھاکرے کو نہیں دیا گیا یا ادھو ڈھاکرے کو دیا گیا وہ نہیں گئے تو یہ دونوں ہی چیزیں تھوڑا سا بیواد پیدا کرتی ہیں کیا اکھر یہ کیا رہی ہوں گی حالانکہ ادھو کا نہیں جانا یہ کہیں نے کہیں یہ درس آتا ہے کہ وہ دباؤ کی راجنیت دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انہیں نے اپنے سانسدوں کو بھیجا ہے اور بی جے پی نے یہ پورا کا پورا نیوتا اگر ان کے سانسدوں کو بھیجا ہے یوگیش جی بی جے پی کے سامنے بھی ایک راجنیتک دھرم سنکر جیسی استطیتی ہے ایک طرف پرانے ساتھی ہیں جو شاید ناراض بیٹھے ہیں جنہیں چھوٹا بھائی بھی بی جے پی مان رہے ہیں دوسری طرف نئے بہت سارے دوست ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں مہاراست کے سندر میں ہم کہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی نیا دوست نہیں ہے ان سی پی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ایک چال ہے اتر پردیش میں یہ سترے کی چال بھارتی جنتہ پارٹی خود چل چکی ہے اور مہاراست میں جو ابھی پرباری پر وکشک بن کے جا رہے ہیں راجنہ سنگھ اتر پردیش کے مکہ منتری ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آخر ان سی پی کی چال کے پیچھے کیا ہے اگر ان سی پی کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو باہر سے سمرتن دینا جادے خطرناک ہوتا ہے اتر پردیش میں گٹمندن کی سرکاروں کا بہوشی ہم لوگوں نے دیکھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دونوں کے ساتھ جو دو دکتیں تھیں شروعاتی دور میں جس پہ گٹمندن ٹوٹا ایک تو سیٹوں کا بٹوارہ لوگوں کو لگتا ہے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ وہ کون مکہ منتری ہوگا کس کا مکہ منتری ہوگا اور کون بگ بردر ہوگا یہ دو چیزیں تہہ کرنی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کو شیوشینا مانتی تھی کہ وہ بگ بردر نہیں ہوگی اور شیوشینا کا مکہ منتری ہوگا جنتہ نے جنہ دیش میں یہ بتا دیا کہ بگ بردر بھارتی جنتہ پارٹی ہے مکہ منتری بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوگا تو اب ایسی سطح میں کوئی پیچ ہمیں نہیں دیکھتا ہے یہ جرور ہے کہ جس طرح دونوں لوگوں نے چناؤں کے دوران ایک دوسرے پر فطرے کسے ایک دوسرے کے ساتھ رسطوں میں کھٹاس پیدا کی اس طرح ان کو ایک پلٹ فارم پر آنے کے لیے سمیں بہانہ تکنیک ٹرینڈ اسٹائل اور تمام چیزیں چاہیے اس کے لئے اسپیس دی جا رہی ہے اور وہ اسی اسپیس کا ایک بہانہ ہے اور آپ دیکھے گا راجنات سنگھ جائیں گے تو انہیں شرطہ سے وہ اوڈھو ٹھاکرے سے ملیں گے باتچید اوڈھو ٹھاکرے سے ہوگی اور سانسدوں کو بھولانا جو یہ بھوج ہے اس کا ایک بڑا کارن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس بہانے شیو شینا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ کھٹاس کی جو یہ ہے وہ ختم ہوئی اگر وہ کھٹاس ہوتا تو کیا آپ شیو شینا کے منتری استیفہ نہیں دیتے یعنی یہ بھی مان لیا جا سکتا ہے اس بیٹک کے بعد یہ بھی سویکار کر لیا جا سکتا ہے شیف سینہ کی طرف سے کہ چھوٹے بھائی کے طور پر شاید تھوڑی سی گلتیاں ادھر سے ہوئیں تھوڑی سی ناراضگی ادھر سے ہوئی اور اس کے بعد واپس گلے مل سکتے ہیں شاہنہ انسی جی ہم آئے ساتھ لگاتار جڑوی ہیں شاہنہ جی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ان بیٹکوں کا اور ان چرچاؤں کا بڑا اثر ہونے لگا ہے راجنیتی میں ایک نئی طرح کی شروعات ایک نئی طرح کی پریپارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائے کی چرچہ پر بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں اور اس بار بھی وہی حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں آپ کا کام ہے ویشلیشن کرنا اور میرا کام ہے کاریکرتا کے ان روپ میں ہمارے نیترتون نے جو فیصلہ دیا ہے جب وہ دیتے ہیں تب اعلان کرنا اس کے پہلے نہیں اس کے بعد نہیں جہاں تک چائے کا سوال آپ نے کیا ہاں بلکل میں مانتی ہوں کہ چائے پر چرچہ ایک theme رہا ہے سمواد کے لیے نہ صرف election کے وقت لیکن election کے پہلے بھی اور میں مانتی ہوں کہ جہاں پردھان منتری کا سوال ہے ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ سمپرک رکھنا لوگوں کے ساتھ communicate کرنا اور یہاں جہاں تک communication کا سوال ہے پچھلے ہر ایک سرکار نے یہی ایک سوچ ان کے پرتی تھا کہ ہمارے سانسط کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کچھ الگ یا کچھ وچتر ہے یا پھر جس دھنگ سے آپ نے کہا کہ کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شیف سینا کے پرتی کیا یہ ایک آمنترن ہے میں مانتی ہوں جہاں تک سوال یہ ہے کہ گھڑ بندن کے وشے میں ہمارے کیندرے نیتھرتو پارلیمنٹری بارڈ سویم موڈی جی تے کریں گے اور اگلے دو تین دن میں اعلان بھی ہو جائے گا تب تک یہ اگر مگر speculation میں نہ جاتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج پردانمنٹری کے روپ میں وہ سمباد کر رہے ہیں وہ communicate کر رہے ہیں اور وہ suggestion لے رہے ہیں ایک ایک سانسد سے اور جو ان کا ویجن پلان ہے اس کو implement کرنے میں یہ سمباد کے نظریہ سے اور جو آج interaction ہوگا ہم کوشش کرتے ہیں ارون پانڈے ہمارے ریپورٹر سیون آر سیار کے بار تینات ہیں ارون کیا جانکاری ہے راجیب دیکھیں جس طرح سے چرچہ جو ہے چل رہی ہے تقریباً چھے بجے کے آس پاس جو سمبادہ ہے کہ یہ چائد پر چرچہ ختم ہو جائے گی اور جتنے بھی تمام سانسد ہیں سیہوگی دل کے تمام جو منتری ہیں سرکار کے وہ بھی یہاں موجود ہیں اور لگتار جیسا کی پردھانمتی نریندر مودی جو سٹائل ہے کام کرنے کا لوگوں سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ جنتا ہے چاہے وہ ان کے سیہوگی میں جتنے بھی دل ہیں یا ان کے منتری ہیں یا ان کے سانسد لگتار وہ ان سے سمپر کرنے کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے سرکار اپنی یوجناوں کو آگے عمل میں لائے گی تو کہیں نہ کہیں یہ اسی دیکھا جائے اسی موقع پر ایک دیوالی ملن کے موقع پر لوگ کو بلائے گیا اور ایک ہائی ٹی پارٹی دی گئی ہے جس سے کی لوگوں سے بات بھی ہو جائے اور سرکار کی محترپن یوجناوں پر ایک چرچہ بھی ہو جائے چائے کے ساتھ تو اسی کڑی میں یہ بیٹھک بلائی گئی ہے اور بیٹھک ابھی بھی جاری ہے چھے بجے کے آسپاس سبھگھاٹ ہوگی ایسی کی ختم ہونے کی جب باہر نکلے گئے تو ہم ان سے اسی طور پر سمپر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا بات چیت ہوئی کیا چرچہ ہوئی سیوشینا اور مہراشت کو لے کر بیجے پی اور دونوں میں کس طرح سے کیا جو گتیرود برقرار تھا اس کا کچھ ستردھار بنا کی نہیں بنا تو اس کو لے کر کہنا کہیں ابھی بھی اسپنجس کی تھیتی برقرار ہے لیکن سیوشینا کے لوگ یہ آہاں ہیں تو کہنا کہیں اس بات کے یہ سنکیت بھی ہیں کہ گڑ بندن کو لے کر جو کیندر میں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور جو پریوکچک ہے راجنا سنگ جو پی نڈڈا جو مہراشت جائیں گے تو نشی طور پر ایک جو چناؤ کے دوران جو گتیرود اور شیف سینا کے طرف سے بیجے پی پہ لگتار تنج جو کسے گئے تھے چاہے وہ سامنا کے مادہم سے شیف سینا کے ساتھ بھی اور باقی اپنی اوجناہوں کو لے کر بھی ہمارا پورا پینل ہمارے ساتھ لگتار بنا ہوا ہے آگے بھی ایک چرچہ سیون آر سی آر میں ہو رہی ہے چائے پر اور ایک چرچہ یہاں پر ہو رہی ہے اس چرچہ کو لے کر کہ اس چرچہ میں کیا چرچہ ہو رہی ہے ایک چھوڑا سا بری کیاں پر لے رہے ہیں ترنت ہوتا ہے اور چھے بجے دیکھئے کیسے جیتیں گے جے کیسے جیتیں گے کیسے جیتیں گے کیسے جیتیں گے